ہر سال کی طرح اس سال بھی ہزاروں ازاداروں نے چہلم امام حسین علیہ السلام کے جلوس میں بھرپور شرکت کی ازاداروں کا جوش اور ولولہ دیدنی تھا ماربل آرچ اور گرد نواز سے پیدل چل کر آنے والے ظاہرین کا علماء کرام نے گریا اور سوس خانی سے استقبال کیا ماربل آرچ سے ریپورٹ کریں گے ہمارے نمائندے وسیم کازمی جی میں اس وقت لندن میں جو ماربل آرچ ہے وہاں پہ موجود ہوں جہاں ہر سال کی طرح اس بار بھی جو ہے اربائن کے جلوس میں ہزاروں کی دراز میں لوگ یہاں پہ موجود ہیں لوگوں نے یہاں سارا دن صبح بارہ بجے سے لے کے ابھی شام ہونے تک یہاں پہ اپنے بچوں خواتین اور ہر عمر کے لوگوں کے ساتھ جو ہے یہاں پہ وقت گزارا اور امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں بے مثال قربانی کو جو ہے یاد کیا اپنے اپنے انداز میں لوگوں نے یہاں پہ جو ہے وہ سول خانی کی ماتمداری کی اور مختلف علماء اکرام نے جن کا تعلق ایران سے عراق سے سیریا سے اور یہاں کے کچھ سکولر جو تھے بریڈس سکولر انہوں نے بھی یہاں پہ کربلا کا جو فلسفہ ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی دی ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ مومنین موجود ہیں جو اس جلوس میں موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں ان سے میسیج لیتے ہیں کہ وہ یہاں پہ صبح سے یہاں پہ موجود ہیں اور کیا ان کا جو ہے وہ میسیج ہے بتائیے گا کیا کربلا کا جو میسیج ہے خاص ہوتے کیا سمجھتے ہیں دیکھیں جی کربلا کا میسیج ہے پیس کا امام حسین نے انسانیت کے لیے میسیج دیا ہے یہ کسی ایک مذہب یا کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے یہ پوری انسانیت کے لیے ہے تو اس لیے ہم لوگ آج یہاں کٹے ہوئے ہیں جو لوگ کربلا میں نہیں جا سکے اور صحیح نہیں کر سکے وہاں پہ مشی نہیں کر سکے تو ہم سب آج یہاں پہ کٹے ہوئے ہیں اس آج کے لیے ہم امام حسین کے ساتھ ہیں جو ان کا رستہ ہے ہم اس کو پناھ کے اس کے اوپر چل رہے ہیں نہ کہ یزید کے رستے پہ چلنے تو آج یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم امام حسین کے بتائے ہوئے رستے پہ چل رہے ہیں اور انہی کے پیروکار ہیں اور انہی کے بتائے ہوئے رستے پہ چل کے ہم انسلام کی اور انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ مصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ لوگ یہاں پہ موجود ہیں صبح سے ہی ہم نے کچھ معذور بچوں کو بھی یہاں پہ دیکھا بڑی عمر کے لوگوں کو بھی یہاں پہ دیکھا صبح سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بارش بھی یہاں پہ ہوئی لیکن مومنی جو استقامت ہے وہ اپنی جگہ پہ ثابت قدم رہی تو ایسا جو درس ہیں خاص طور پر ایسے جو مواقع ہوتے ہیں وہاں پہ بچوں کو ساتھ لانا کتنا ضروری ہے بچوں کو ساتھ لانا بہت ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے بچے جو ہمیں کرتے دیکھیں گے کل وہ بھی اسی چیز کو فالو کریں گے تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آج سے جب سے بچپن سے ہم ان کو یہ درستگاہ میں لے کے آئیں گے تو یہاں سے وہ جو ہم کو کرتے دیکھیں گے وہ بچے آگے زندگی میں بڑے ہو کے وہ بھی کریں گے اس لیے بچوں کو لانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ بچپن سے یہ چیزیں دیکھنا اور بچپن میں جو بچے چیزیں پک کرتے ہیں وہ پوری زندگی ان کے ساتھ چلتے ہیں آپ مجھے بتائیں گے آپ یہاں سے آپ کان سے تشریف لائے میں ہونزلو سے تشریف لے کے آیا ہوں اور تقریبا ہم لوگوں نے یہ کہلیں کہ صبح نو بجے کے قریب ووک سٹارٹ کی وہاں سے اور یہاں بجے کے قریب یہاں معافلاج میں پہنچے ہم ہمارے ساتھ کافی لوگ تھے بچے بھی تھے چھوٹے لیڈیز بھی تھے بزرگ بھی تھے اور ان کے ساتھ جوانا ہم سب لوگوں نے جو صبح ووک کی ہے اراق میں جو کربلا میں جو مشی جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں آپ اس کا اپنے مظاہرہ یہاں دیکھتے ہیں جی بلکل ایسے یہ بلکل ایسے ہم تھے تقریباً تیس کے قریب لوگ تھے ہم لوگ جو جو اول دی وی وان سے ووک کر کے یہاں تک آئے تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کچھ اہلے سننٹ وزمان کے بھی کافی لوگ یہاں پہ وجود ہیں جو اہلے تشیر سے جن کا تعلق نہیں ہے لیکن وہ اربعین کے ضلوس میں شامل ہیں کوئی ایک ایسا میسج جو ایک اتفاق کا محبت کا میسج جو کیا یہاں پہ آپ کو بیسکلی دیکھیں جی امام حسین جو ہمارے شیعوں کے تو نہیں ہے صرف وہ تو سارے دنیا کے لئے ہیں جو بھی جیسے سننی بھائی لوگ ہیں ہمارے سارے امام حسین تو سب کے لئے یہ تو نہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ مام حسین ورم ہمارے شیعوں کے ہیں نہیں یہ مام حسین جو وہ سب لوگوں کے لئے ہیں جیسے سننی بھی ہے اور بھی ک Baba میں نے اور بھی کئی لوگ دیکھے ہیں حالانکہ جو کہ سننی بھی نہیں ہے کریشن بھی میں نے دیکھا وہ بھی دروب کروئے ہیں وہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ مام حسین arrival ہم شیعوں کے ہی ہیں ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ممالک کے جو لوگ ہیں ان کے اپنے اپنے جو جلوس ہیں ان کے اپنی ہی زبان میں عربی میں فارسی میں اور بیگر جو ہے زبانوں میں جو ان کے علماء بھی ان کے ساتھ ہیں اور بڑی تعداد میں خواتین کی اور بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد دیکھنے میں آئی ہے گزر شبرز یہاں اسی جگہ جو ہے عربائین کا جلوس ہے اس کو اجاز نہیں دی گئی تھی کیونکہ کووٹ کی جو صورتحال اس قدر خراب تھی کہ ہر قسم کے اعتماد کو جو ہے وہ مصور کر رہے گیا لیکن اس بار جو ہے یہاں پہ بلکل اجازت ہے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ صبح سے ہی یہاں پہ موجود ہیں اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادہ کو خراج اقیدت پیش کر رہے ہیں